اسلام علیکم بچو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ میں نے بہت ساری بچوں کی ریکویسٹ میں بنایا ہے کہ ہاو ٹو سٹڈی ابڈومن آنایٹمی ہمیں ایکچول میں پتا نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی بھی ریجن اگر سٹارٹ کرنا ہے تو اس میں سب سے پہلے کیا آسیس پڑھنی ہے جو کہ بیسیکس اس کی سیٹ کرے گی کہ سیکونس میں لے کے چلنا ہے کیونکہ جب میں نے اپنے ٹائم پہ آنایٹمی پڑھی تھی مجھے بھی سیزم بہت زیادہ پرابلم ہوتی تھی کہ مطلب سب سٹیجز میں ایک سلی بس دیا ہوا ہے چلو جی وہ علی سے لے کے یہ تک شروع ہو جاؤ کچھ نہیں پتا کہ کونسا ٹاپک پہلے پڑھنا ہے کونسا ٹاپک بات میں پڑھنا ہے کیا سیکونس ہے ٹاپک کا ٹھیک ہے تو یہ چیز بہت زیادہ سفر کراتی ہے اور جب آپ سٹیج میں بیٹھے ہوتے ہیں میں تو بلکل بلینگ ہو جاتی تھی ہمیں کہ اچھا پتا نہیں کیا پوچھ رہے ہیں کوسٹرن کیا آیا ہوا ہے اور ان پر سارا کچھ پڑھنے کے بعد جب دوبارے ریوائز کرنے بیٹھتے تھے یا پاسٹرن پر دیکھتے تھے تو ایسا لگتا کہ کچھ بھی نہیں آتا کیونکہ ہم نے پروپر طریقے سے سیکونس سے پڑھا ہی نہیں ہوتا ہمارے کونسپٹی بیلٹ نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو میں آج آپ لوگوں کو پروپر سیکونس بھی بتاؤں گی انشاءاللہ اور آئی ہوپ کے ویڈیوز جو میں شیئر کر رہی ہوں سے آپ لوگ کے کونسپٹس بھی بہن رہے ہیں اور کوئی ایسا ٹاپک جو آپ لوگوں کو نہیں سمجھ پہا تھا تو وہ کائنڈلی مجھے اب دوبارہ بتائیں تو میں اس کو مزید الیابوریٹ کر دوں گی آپ لوگوں کے لیے ٹھیک ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے سیکونس کی طرف کے ہم نے کیسے پڑھنی ہے سب سے پہلے آپ نے پڑھنی ہے ابڈومنال وال ابڈومنال وال میں آپ نے مسلس کا ٹیبل کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے سنیل سے ویڈیوز میں میں نے جو ایکسٹرا پوائنٹ ہے مسلس کے وہ بتائیں ہیں وہ آپ نے سن لے لیا ٹھیک ہو گیا اور اس میں یعنی کہ کس مسل کی اپنے ایروسی سے انکوائنل کے نال یا باقی ریجنز میں جو چیزیں بن رہی ہوتی ہیں وہ ساری میں نے چھوٹے چھوٹے اسپلین کرتی ہیں اس میں آپ نے پھر نرسپلائی یاد رکھنی ہے ان کے فنکشنز یاد رکھنی ہے ٹھیک ہو گیا اور اوریجن انسرشن یاد رکھنی ہے ٹھیک ہو میں نے ڈائیگرام سے بہت اچھے اکسپلین کی آپ نے ایٹلس لازمی ساتھ یوز کرنا ہے ایٹلس سے ساسا ڈائیگرامز دیکھ لینی ہے کہ کہاں کہاں سے کہاں پہ اوریجن انسرشن ہو رہی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس کے یہ ساری اسی کے اندر ہو جائے گی ابڈومنال وال کے مسلس یاد رکھنے ابڈومنال وال میں اور بھی باقی آپ کے پوائنٹس آ جاتے ہیں سکین سپرفیشل فیشیا ٹھیک ہو گیا اور وہ ساری لیئرز آپ نے ایک سیکوینس دیا ہوگا بک کے اندر اسی کے اکورڈنگ آپ نے ان کے نام یاد کر لینے ہیں ٹھیک ہے اتنا زیادہ رٹہ نہیں ماننا اس کو اور کمی پہ کوئی کلینکلی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بلائکس کے لیے حاصل جس طرح وارشیڈ ایریا ہوتا ہے بلائکس کا ٹھیک ہو گیا اور کیپٹ میڈیوس سے ہوتے ہیں اس طرح کی کلینکلز آپ نے دیکھ لینے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ہر چیز کو رٹہ نہیں ماننا سمارٹ سٹڈی کرنی ہے بچوں آپ لوگوں نے اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے انگوائنل ہم نے کر لی سارے اس کے مسلز بھی کر لی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سیکنڈ پارٹ آ جاتا ہے ہمارا انگوائنل کنال سوری اس پور سپیلنگ مستیک انگوائنل کنال یہ آپ نے پورا چیپٹر جو ہے نا اس میں بہت سارے آ جاتے ہیں انگوائنل لگامنٹ آ جاتا ہے میڈ انگوائنل پوائنٹ آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور انگوائنل کنال کی باؤنڈریز ٹھیک ہے اس کے کونٹینٹ اور اینڈ پہ ہیزل پیک ٹرائنگل آ جاتی ہے یہ سارے اس میں ٹاپس آپ نے کور کرنا ہے اور اس میں انگوائنل ہرنیا آ جاتا ہے انگوائنل ہرنیا میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ آپ نے کرنا ہے یہ امپورٹنٹ ٹاپس اگر آپ لوگ کور کر لینا تو پیچھ آپ کو بہت مائنر سا رہ جاتا ہے اور اگر یہ امپورٹنٹ کر لی ہے جو باقی کھچڑی مچھڑی دوروں تر لکھی ہوتی ہے نا وہ بیسے ہی آپ بیٹے بیٹے بھی ریٹ کر لیتے ہو لیکن فوکس آپ نے سب سے پہلے امپورٹنٹ ٹاپکس پہ کرنا ہے یہ امپورٹنٹ ٹاپک کر لیا آپ کا ایٹی پرسنٹ چپٹر کور ہو جاتا ہے تو باقی چپٹر پر نے صرف تھوڑا سا ٹائنگ دینا ہے ٹھیک ہو گیا انگوائنل کرنے کے بعد نا آپ نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے نا وہ آپ نے بلڈ سپلائی کر رہی ہے بلڈ سپلائی کے آج کل میں لیکچرز اپلوڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے ساتھا تو آلموس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جو کہ اب ڈامین کے ریجن کی بلڈ سپلائی ہے ٹھیک ہے جب پیلویس کا کریں گے نا تو اس میں میں پیلویس کے ساری بلڈ سپلائی کروں گی وہ آپ کو لازمی آنے چاہیے بلڈ سپلائی پڑھنے کا یہ فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو کہ اس میں اس کی وجہ سے جو بھی اب ڈامین کا ریجن یعنی کہ اگر آپ سٹمک پڑھ رہے ہیں یا آپ لیور پڑھ رہے ہیں اور ٹرانسورس کلون ایلیم جو بھی پڑھ رہے ہیں نا تو لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اس کو یہ والی اگر آرٹری سپلائی کر رہی ہے یہ پیچھے سے کس کی برانچ ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ ہی ہم سیکیوز میں پوچھا جاتا ہے اور اس طرح آپ لوگوں کو اگر آپ نے پہلے دفعہ بلڈ سپلائی کر لی نا تو آپ کوئی بھی اب ڈامین کا ریجن کریں گے آپ کو صرف ریلیشن پہ تھوڑا بہت خپنا پڑے گا ٹھیک ہو گیا اور آپ کو بلڈ سپلائی فنگر ٹپس پہ ہو گیا اگر آپ لوگوں نے ایک ہی دفعہ بلڈ سپلائی کے لیکچر سن کے ان کے نوٹس بنا لیے تو اور اس طرح آپ کا سمارٹ سٹڈی ورک ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے لمبر پلکسس ٹھیک ہے یہ کس لیے امپورٹڈ ہے یہ نرف سپلائی ہے ٹھیک ہو گیا کہ اب ڈامین کے کس کس ریجن کو یہ سپلائی کرتا ہے یہ لمبر پلکسس کی بھی میں انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی جلدی یہ آپ لوگوں نے کرنی ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے سارے ویسراس ٹھیک ہے ویسراس میں ہمارے پاس ایسو فیگس آ جاتی ہے سٹمیک آ جاتا ہے اور لیور پینکریاس ٹھیک ہے پھر انٹرسٹائنز آ جاتی ہیں ہماری جس میں ہمارے پاس لارج انٹرسٹائنز مال انٹرسٹائن ٹھیک ہے ایلیم جوجنم کلون سیکم اپینڈکس وغیرہ یہ سارے ٹاپکس آ جائیں گے ہمارے پاس اور پھر اس کے بعد کیڈنیز آ جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ سارے یعنی ہیں کہ جو بسرہ مارے پاس ابڈومنے پڑھے ہیں اور سپلین پیسی کے اندر ہے ٹھیک ہے یہ سارے بسرہ ہیں جو کہ مارے پاس ابڈومنے پڑھے ہیں یہ جب آپ پڑھیں گے نا یہ سب کچھ اوپر سے کرنے کے بعد تو آپ کو یہ فنگر ٹپس پہ یاد دیں گے کیونکہ آپ نے پلڈ سپلائی بھی پڑھ لی نرف سپلائی بھی پڑھ لی ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کی بہت زیادہ ایزیلی یاد ہو جائیں گی آپ لوگوں کو ٹھیک ہے اور آپ آپ نے میشہ موٹی موٹی چیز یاد رکھنی ہوتی یہ سارا ٹاپک نہیں پڑھنا ہوتا یہ آپ کیا ہو گیا ہے ابڈومن کا سارا کے ابڈومنل ریجن کے اندر آپ نے کیسے پڑھنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہ سیکونس لے کے چلیں گے نا تو اس کا آئی ہوپ آپ لوگ کی بیسکس بھی اچھی سیٹ ہوگی اور آپ لوگ کو بہت فائدہ ہوگا اور ایسے آپ لوگوں کو یعنی کہ اس طرح نہیں ہوگا کہ اگر آپ پہلے سٹمک پڑھنے بیٹھ کے وہ بلڈ سپلائی پڑھی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اور پتہ ہی نہیں ہے بلڈ سپلائی کی اتنی زیادہ وہ مطلب برانچیز ہیں یہ ہے وہ ہے وہ اس میں ڈرین کر رہی ہے وہ وہاں سے نکل رہی ہے ٹھیک ہے تو بہت فرس کریئٹ ہو جاتا ہے لیکن جب آپ نے پہلے بلڈ سپلائی پڑھ لیے بعد میں آپ اس طرح اس کو پڑھ رہی ہونا تو اسے بہت زیادہ بینیفیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اور بلڈ سپلائی میں آپ نے آرٹیریل بھی پڑھنی ہے اور وینس بھی پڑھنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ پورٹل سرکولیشن جو ہے وہ سارے ہمارے ابڈومینل ریجن کو ڈرین کرتی ہے تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے تو آرٹیریل میں نے اپلوڈ کر دی ہے وینس بھی انشاءاللہ جلدی کر دوں گی اور نمبر پلکسیز بھی آپ لوگوں کا جلدی اپلوڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آئی اوب آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ آپ کے ابڈومین کے ریجن کو کور کرنے کے لیے ایک سادھا سا جو ہے وہ میں نے کیا ہے ٹھیک ہے اور جو پیلوک ریجن ہیں اس کے بھی انشاءاللہ میں ویڈیو اپلوڈ کروں گی کہ اس میں آپ نے کس سیکنس پڑھنا ہے جب ہم وہ سٹارٹ کریں گے